السلام علیکم ایبیرون میں ہوں سنائید نان آج ہم بات کریں گے عالمی شہرت کیافتہ فنکار جنہوں نے فن کی دنیا میں اپنا نام بنایا جس شعبے میں بھی گئے شہرت حاصل کی مشہور ایکٹر ڈریکٹر ڈرائٹر پویٹ کامیڈین اتھر شاہ کی بات کر رہے ہیں ہم اتھر شاہ 26 جولائی 1943 میں پیدا ہوئے اتھر شاہ نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا 1975 میں کراچی شفٹ ہوئے تو ڈراما نگاری میں شہرت حاصل کی انہوں نے بہت سے ڈرامے اور فلمیں لکھی مشہور ڈرامے مسٹر جیدی کی انگلیش کیسے کیسے ہواب ہائے جیدی انتظار فرمائیے با دبا ملائزہ رنگ ہی رنگ اور جیدی کے سنگ بہت مشہور تھے اس کے علاوہ جو انہوں نے سب سے پہلی فلم لکھی اس کا نام تھا بازی جس میں ندیم اور محمد علی کو آمنے سامنے متعرف کروایا گیا اسی فلم میں جیدی نے نیشو کو بھی متعرف کروایا فلم آس پاس کے ڈریکٹر کے حیثیت سے ندیم اور بابرا شریف کو مرکزی کرداروں میں کاسٹ کیا اتھر شاہ نے بڑے بڑے فنکاروں کو متعرف کروایا اور جیدی کا کردار جو انہوں نے ایک ڈرامے میں جیدی کا کردار کیا جس سے وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے جیدی کا کردار پاکستان ٹیلیویزن اور ریڈیو کی گولڈن یادوں کا حصہ ہے دو ہزار یارہ میں حکومت پاکستان کی طرف سے اتھر شاہ کو پرائیڈ آف پرفارمس بھی ملا اور سلور جوبلی کے موقع پر گولڈ میڈل دیا گیا اتھر شاہ پچھلے کئی سالوں سے منظر سے گائب تھے ایک دفعہ جیو کا ایک نمائدہ ان کے گھر انٹرویو کے لیے گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں صرف شاعر نہیں ہوں میں نے بہت سے افثانے بھی لکھے ہیں بلکہ فنون رسالہ بھی نکالتا تھا ان کا کہنا ہے افثانے کی دنیا الگ ہے شاعری کی دنیا الگ ہے لیکن میں نے سب لکھا میں نے شاعری بھی لکھی فلمیں ڈرامیں اس کے علاوہ افثانے بھی لکھے ان کا کہنا ہے کہ ابھی میں گھر پہ ہی رہتا ہوں اب بہت زیادہ نہیں لکھ سکتا بیماری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار تھے ان پہ فالج کا اٹیک بھی ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ گھر میں ہی رہتے تھے دو دن پہلے ان کی طبیعت حراب ہوئی اور وہ کراچی ہسپیٹل میں ان کو ایڈمیٹ کروایا گیا آج صبح وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات پا گئے دس مئی دو ہزار بیس کو کراچی میں انتقال کر گئے اتھر شاہ کا جنازہ فرید قبرستان سبزہ زار میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور وہیں پہ ان کو دفنایا گیا اتھر شاہ ایک بہت ہی مشہور ایکٹر ڈریکٹر رائٹر پوئٹ اور کامیڈین تھے ان کو کبھی بھی بلایا نہیں جا سکے گا ہماری دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کی فیملی اور چاہنے والوں کو سبر عطا فرمائے بہت سے پاکستان شعبیز انڈسٹری کے لوگ اور اس کے علاوہ عام لوگوں نے بھی ان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہماری دعا ہے اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین